اس ورشہ ون تک صرف پیدل ہی پہنچا جا سکتا ہے جان ٹیٹیل اور ایبو فورسٹ ریسرچ پروجیکٹ کی ٹیم کو یہاں درلپ وانروں کی تلاش ہے وہاں دیکھو وہ گوریلا کا گھونسلا ہے وہ اسے عام طور پر زمین پر بناتے ہیں شام کے کھانے کے بعد وہ سونے کے لیے جگہ بناتے ہیں یہاں بانروں کی گیارہ پرجاتیاں ہیں جن میں گوریلا, چیمپانجی, ڈریل اور لال کولوبوس بندر شامل ہیں بانروں کی شکاریوں کے بیچ بڑی مانگ ہے وہ انہیں جنگلی میٹ کے روپ میں بیچتے ہیں جون ٹیٹیل بھی اپنی آجیوی کا کبھی اسی طرح چلاتے تھے لیکن پچھلے دس سال سے وہ صرف یہ کھوج رہے ہیں کہ کون جانور جنگل میں کس راستے کہاں جاتا ہے وہ اس پروجیکٹ میں شامل ایک گاؤں ایبوتی میں رہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ شکار کا کیا آثر ہوتا ہے اور یہ فائدے کا کاروبار بھی نہیں ہے ہاں آپ کچھ کمائی ضرور کر لیتے ہیں لیکن آئے بہت انیامیت ہوتی ہے اس لیے میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا اب وہ عام طور پر جانوروں کو صرف ویڈیو میں دیکھتے ہیں ریسرچروں نے بانوروں کی گتیبیدھیوں کا پتہ لگانے کے لیے اس علاقے میں سترے ٹریل کیمرے لگائے ہیں جہاں گوریلا رہتے ہیں چمپانزی اور گوریلا کے ساتھ ساتھ یہ ہاتھی بھی بلوپت ہونے کا خطرہ جھیل رہے ہیں کافی شرمانے والے ڈرل وانروں کو بھی خاص طور سے خطرہ ہے ایبو فوریسٹ ریسرچ پروجیکٹ کی شروعات سین ڈی ایگو زو وائلڈ لائف آلائنس نے کی تھی وہ وانر سنڈکشن کا سمرتھن کرتے ہیں یہ سنستھا پچھلے دس سال سے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ سہیو کر رہی ہے ان میں سے زیادہ تر شکاری ہوا کرتے تھے اب وہ جانوروں کے بارے میں سوچنا جمع کرتے ہیں جو بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہے اسے گوریلا گارڈین کلب کا صدس سے بننا پڑتا ہے پھر انہیں محنتہ نہ ملتا ہے یہاں تھوڑی صفائی کرنی ہوگی تاکہ کی کیمرے کا کام بادھت نہ ہو مہینے میں ایک بار ٹیم کچھ دنوں کے لیے گھنے جنگلوں میں جاتی ہے راستہ کھوجنے کے لیے وہ کمپاس اور جی پی ایس استعمال کرتے ہیں مارسل کےچین پچھلے نو سال سے اس ٹیم کا حصہ ہیں پریعورن ویجیانی ٹھیک ٹھیک ریکارڈ کرتے ہیں کہ جانوروں کے نشان کہاں پائے گئے تھے خاص طور پر دلچسپ ہے ان پچیس گوریلاوں کے موومنٹ پر نظر رکھنا جن کا پتہ دوہزار دو میں چلا تھا تب تک کیمرون میں گوریلا کی صرف دو پرجاتیوں کے بارے میں پتا تھا ایک گروپ سناغہ ندی کے دکھشن میں رہتا تھا دوسرا سینکڑوں کلومیٹر دور اتر میں ان نمونوں کو جمع کرنے کی وجہ جنیٹک اینالیسس کر اس بات کا پتہ لگانا ہے کہ ایبو کے گوریلا سناغہ کے دکھشن اور ندی پار کے گوریلا سے کس طرح جڑے ہیں یہ بہت مہتوپون ہے اور اگر یہ اینالیسس اس نتیجے پر پہنچتا ہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کیمرون میں گوریلا کے صرف دو نہیں بلکہ تیسری پرجاتی بھی رہتی ہے دکھشن پشم کیمرون میں ستھت ایبو جنگل پندرہ سو ورگ کلومیٹر میں پھیلا ہے اور نائجیریا کی سیما سے لگا ہے یہ ایک بڑے ورشاون کا حصہ ہے جو برازیل کے امیزن کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ورشاون ہے بھوش میں ورشاونوں کو بچانے کے لیے اس پروجیکٹ میں جنگل کے آس پاس بسے چالیس گاہوں کے لوگوں کو شامل کرنے کا ارادہ ہے اب تک جو تین گاہوں اس پروجیکٹ میں حصہ لے رہی ہیں ان سب کے یہاں گوریلا گارڈین کلب ہیں جو لوگ جانوروں کا شکار کیے بینا اپنے پریواروں کی روزی روٹی چلانا چاہتے ہیں وہ اس تھانے کلب کے صدس سے بن سکتے ہیں یہاں انہیں پشو پالن کے لیے جانور خریدنے یا پھر سبزی اور کوکوہ اگانے کے لیے مدد ملتی ہے جو صرف باکو لل بھی پہلے شکاری رہے ہیں لیکن قریب ایک دشک پہلے انہوں نے کسانی شروع کی وہ سبزیاں اگاتے ہیں لیکن ان کا مکھے فوکس کوکوہ پر ہے کوکوہ کی کھیتی نے میری زندگی بدل دی ہے شکار کرنا بہت تھکانے والا کام ہے اور آخر میں آمدنی بھی بہت کم ہوتی ہے کوکوہ کی کھیتی میں مجھے بس صبح اٹھنا ہوتا ہے کام پر جانا ہوتا ہے اور پھر جتنی چاہوں فسل کاٹ لوں ایبوتی کی طرح جنگل کے مہانے پر بسے دوسرے دو گاموں میں بھی چھوٹے سکول ہیں جنگل اور وہاں رہنے والے جانوروں کی رکشہ کرنا سکول کے پاتھے کرم کا حصہ ہے سکول کے ٹیچروں کو ویگینکوں سے ٹریننگ ملی ہے یہ کون سا جانور ہے ہاں گوریلا آئیڈیا یہ ہے کہ گاؤں کے بچوں میں اس وشے پر جاگ رکتا پیدا کی جائے مجھے اس کورس کے بارے میں یہ پسند ہے کہ یہ گوریلا کے بارے میں ہے وہ انسانوں جیسے ہیں اور میں نے سیکھا کہ ان کا شکار اچھا نہیں کیونکہ جانور انسان جیسے ہی ہیں اس پروجیکٹ کی وجہ سے بہت سے لوگ اب جنگل کو دوسرے نظریے سے دیکھنے لگے ہیں جونٹی ٹیل کی طرح پہلے شکاری رہے نبے فیزدی لوگ اب کسان بن گئے ہیں اور بچے یہی دیکھ رہے ہیں لیکن اس دشاں میں پریاس کرتے رہنے ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ نو گوز زون بنے جہاں گوریلا کے استطاع کی گارنٹی دینے والے قدموں کا آدھر ہو کیونکہ یہ پرجاتی ختم ہونے کے خطرے میں ہے اسی لیے وہ اپنے بچوں کو صرف جنگل کے پاس لے جاتے ہیں یہ دیکھو یہ نشان کس جانور نے چھوڑے یہ نشان ساہی نے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جانوروں کے بارے میں جانیں اور یہ بھی کی کب جنگل کو اس کے نوازیوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے چاہتے ہیں